مہمان پڑی سکرین پر بھی دیکھ چکے ہیں چھوٹی سکرین پر بھی دیکھ چکے ہیں اور پاکستان کا ایک نام روشن کیا ہے پورے دنیا میں روح ہے اپنے ہونر کے ذریعے اپنے ایکٹنگ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ پزاتے خود ایک بہت اچھے انسان ہے ایک ہوتا ہے کردار جو انسان کسی فلم میں یا کسی ڈرامے میں نبھاتا ہے اور ایک کردار ہوتا ہے انسان کا اپنا کردار کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو انسان کی اخلاقیات اس کی اصل پہچان ہوتی ہے اس کی زبان اس کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس شاہستگی سے بات کر رہے ہیں کس اخلاق سے بات کر رہے ہیں اور پھر اگر ایسے کوئی شخص آپ کو مل جائے جس سے بار بار ملنے کا دل چاہے تو وہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ابتدہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جہاں ان کا یہ تعرف ہے وہاں فخریہ ایک اور تعرف بھی ہے جس پر ہم تمام پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ستائیس رمضان تھی چودہ اگست تھی تو سب سے پہلے ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک ہمیں سننے کو ملے اور وہ قرط کی تھی ان کے والد صاحب نے مولانا ظاہر قاسمی صاحب نے اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی پھر پی ٹی وی جب وجود میں آیا اور پی ٹی وی میں ایک بڑا زبردست پرگرام ہوتا تھا اکرا اس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں بھی ان کے چچا کاری شاکر قاسمی صاحب اس پرگرام کو کنڈکٹ کرتے تھے اور انہوں نے یہ وہ واحد پاکستانی ہے کہ جنہوں نے یو این او میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ان کے چچا کاری شاکر قاسمی صاحب اور پھر دور حاضر میں آپ ہر ٹی وی چینلز پر ہر آواز آپ سنتے ہیں ان کے چچا کی وہ ہیں کاری وحی زفر قاسمی صاحب کہ جب بچپن سے ہی جب ان کی آوازیں کچھ آوازیں ایسی تھی جن میں کاری وحی زفر قاسمی صاحب کی ایسی آواز تھی اور ہے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ وہ جب آواز سنی جاتی تھی تو لگتا تھا کہ ربیل اول شروع ہو گیا ہے یا رمضان شروع ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ اتنے زبردست اور اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی پہچان اس کے باوجود بھی ان کی خود کی اپنی بہت پہچان ہے اور اب ان سارے تعرف کے بعد مجھے نام بتانی کی ضرورت نہیں آپ سب پہچان چکے ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب سعود قاسمی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک آئیے تشریف لائی رمضان کا پروگرام چل رہے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کو اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائی سعود بھائی یقیناً زہر آپ کی پروژیکٹس بہت سارے چل رہے ہیں اور آپ مسروفیت بھی اور پھر رمضان میں انسان اور زیادہ مسروف ہو جاتا ہے رمضان میں جو اصل مسروفیت ہے نا وہ تین اشروں کی ہے صحیح بات پہلا رحمت کا نکل گیا دوسرا بخشش کا اور یہ جو تیسرا اشر ہے دس دن یہ بڑے اہم ہے یہ معافی کا بھی ہے اور کامیابی کا بھی ہے نجات بھی ہے اس میں نجات جہنم سے ہے اور کامیابی بھی جنت میں داخل ہونے کی تو یہ بڑا اہم یہ دس دن ہوتے ہیں آخری اور اس لائک جیسے ہم سمیٹ سکتے ہیں اس مہینے میں لیکن سہود بھائی ماشاءاللہ آپ دنیا جانتی ہے لیکن میں انٹروڈکشن میں آپ کا انٹرو دیتے ہوئے بھول گیا ذہن میں نہیں رہا کہ آپ تو رمضان ٹرانس میشن بھی ایکسپریس پہ پہ پہوست بھی کر چکے ہیں میں نے لہور سے جب ہو رہی تھی تین سال پہلے کیتی اور آپ ہی کتنا کیتی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا نہیں نہیں تھی اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر لفظ کی ادائیگی اور ہر بات کہتے ہوئے بھی در لگتا ہے کہ کسی کو ناگاوار نہ گزر جائے کسی کو کوئی بات ایسی نہ لگ جائے تو یہ ایک رہتی ہے اٹینشن اچھا مہمان کے اس پہ تو ضروری یہ لگتا ہے بھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بیٹھتے ہیں تشریف لاتے ہیں بہت سارے مقاطع فکر علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں بلکل کی محبتیں سمیٹھے ہیں کوئی دلا دیں ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا بہت پوزیٹیف آپ نے پورا رمضان نکالا ہے آواز تو آپ کی اتنی حسین ہے کہ لوگ سن کے محب ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں سب اور پتنی کہاں چلے جاتے ہیں بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ سے اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں رمضان ترانشن کیونکہ جس جو محل رمضان کا ہونا چاہیے وہ آپ پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی کچھ ارسے پہلے آپ کی زوجہ جاویریہ صاحب اب یہاں ہی تھی جی جی ان سے ویسے بھی بات ہوئی سیٹ پر بھی اور کچھ پورٹکاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ان کی انٹریویوز اور آف سیٹ بھی بات ہوئی تو اکثر لوگی سوال کرتے ہیں جی سعود کیسے ہزمن تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک اچھی زوجہ کو اپنے شوہر کو پریزنٹ کرنے کا حق ہے تو میں پہلے سوچ رہا تھا کہ جویریہ کیونکہ آپ ہزمنڈ ہیں تو ظاہرہ وہ تعریف کریں گی لیکن جب آپ سے میں ملا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جویریہ جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی ماشاءاللہ جویریہ نے پہلے یہ بتایا کہ آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو اچھا کام کر رہا ہے آپ نے اپنی زوجہ کو ہی سپورٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ اس فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کی حسطہ افضائی کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے مجھے ایسے احساس دلائے کہ جیسے ہم آپ مجھے بہت پہلے سے جانتے ہیں ہمارا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے جو نظر آتے ہیں آپ کے جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشنز وہیں پچھلی جو میں نے دیکھیں بہت اچھی کیا آپ نے جہاں پہ بھی کیا اور آج بہت اچھی کر رہے ہیں اور آپ پڑھتے اتنا اچھے ہیں تو ایک انسیت سے ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کو روز ٹی وی پہ اور کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ تو ایسا لگتا ہے وہ اپنا سا ہے کوئی الحمدللہ یہ ایک رشتہ ہے یہ جو بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک رشتہ ہے کہ وہ رشتہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے اگر یہ رشتہ نہ ہو تو سمجھیں ہم ایک دوسرے کو جانے بھی نہ پہچانے بھی نہ آپ لیکنہ دنیا میں ہم کہیں بھی جائیں ایک رشتہ تو مسلمان کا ایک رشتہ دوسرا رشتہ پاکستانی کا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ورجینیا میں رہتے ہیں آپ کو کوئی وہاں مل جائے پاکستانی یا کوئی مسلم مل جائے تو ایک خاص ایک انسیت ہوتی ہے ظاہر ہے باکستانی لوگوں سے بھی ہم ملتے ہیں جو غیر مسلموں ان سے بھی ملتے ہیں اخلاقیت کو درست سب کے لیے لیکن ان سے ایک الگ پیار ہو جاتا ہے جو ہمارے ملک اپنے ملک کے ہوتے ہیں ایک خاص انسیت ہوتی ہے سعود بھائی آپ نے بڑا اچھا انٹردیکشن کرایا لیکن ایک میں انٹردیکشن اور کرا ہوں گا میری جو بڑی سسٹر ہے زہرا نورانی جی اوہ سوری میں وہ بلکل زہرا نورانی پاکستان کی پہلی قاریاں تھی جنہوں نے ملیشیا کولولامپور میں قرات میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی یہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے اور ان کی نات آپ نے شاہر سنی ہو میں جنت جویری ہم نے پڑھی انلتی ہے ریہ سب مان کی پڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں میرے پاس یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے یہ دیں نہیں نہیں کھو بات ظاہر ہے آپ سے پہلی بار ملاقات انسان کو انسان کو تو وہ کبھی چیزیں شفل ہو جاتی ہیں تو بلکل آپ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور بلکہ ہم پورے پاکستانیوں کے لیے سعادت کی بات ہے بلکہ آپ کے خاندان کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جیسے تلاوت قرآن پاک ہو گئی نادخانی ہو گئی جس طرح سے آپ نے اپنی سسٹر کا ذکر کیا تو سعود بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہر کاسمی صاحب کے فرزن ہیں اور کاری وائی صاحب کاسمی صاحب کے بتیجیں ہیں شاکر کاسمی صاحب کے بتیجیں اور پھر آپ کوئی کلام نہ سنائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنی میں پیش کرتا ہوں کہ ہم جو ہماری فیملی کی ہے جو ہمارے خاندان کی پہچان ہے بہت دیکھیں بہت سارے انٹریوز میں آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کے پروفیشن کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا یہ والا انداز بھی لوگ ایک بار پھر مزید دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ کنز الكرام مولن عمین حدل دوم عمین شریعته اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبھاناللہ سبھاناللہ قاری بھئی زفر قاسمی صاحب کی یاد کو مزید تازہ کر دیا اور ایک طرف وہ بھی اس وقت کلام کو کہیں پڑھ رہے ہیں چینل پر اور یہ آپ ہے ماشاءاللہ اور بلکہ یہ آپ جیسے میں ایک سوال ہے کہ یہ جیسے ہمارے آپ دیکھتے ہیں پی ٹی وی پہ شام غریبہ میں جب سلام آخر پڑھا جاتا ہے تو ناصر جہان صاحب سلام آخر پڑھتے تھے اب ان کے باتے اسد جہان پڑھتے ہیں تو اسد جہان صاحب اسد جہان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری یہ میں یہ جو آواز میں ان کی آواز میں یعنی ان کی آواز بنا کر پڑھ رہا ہوتا ہوں ایکچول میری آواز یہ ہے نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے والد صاحب کے آواز میں اتنا کانوں میں سماعت میں بیڑھ گیا ہے اور اچھی بسی ہے دوسرے لہجے میں وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ جو یہ آپ بھی یعنی ایکچول اور آواز اس میں شام غریبہ کی جو لیکن ابھی جو آپ نے یہ کلام پڑھا اللہ ہو تو یہ آپ نے کاری وحی صفر قاسمی صاحب کی انداز ہمیں لگ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لیں اور کان کھلے ہوں تو ایسا لگ رہا تھا کاری وحی صفر قاسمی صاحب ہی پڑھ رہے ہیں تو سعود قاسمی صاحب کی ایکچول آواز بھی یہی ہے یا آپ نے ان کے انداز کو فالو کر کے یہ والا کلام پڑھا ہے تو سوچا نہیں یہ بات لیکن جیسے پڑھتے ہیں سارے ایسی پڑھتا ہوں میں بھی کیونکہ میں نے اس کلام کو جتنے لوگوں کو پڑھا ابھی سوچل میڈیا پہ گزشتا ہے ایک دو سال پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کسی نوجوان نے وہ کلام پڑھا تھا اور اسی طرح تھا کہ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو ایسا لگتا تھا کاری وحی صفر قاسمی صاحب پڑھ